اسلام علیکم ناظرین میں سب ہی ہاتھ بسوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشے کھڑناوں کی یوم پیدائش پر ڈھائی کلو سونے کی ساری کا نظرانہ زلے پیدہ پلی میں ایڈوکیٹ میاں بیوی کے بیدردانہ ختل کی بارداد عائشف کے ساتھ مل کر خاندان کے ساتھ افراد کا ختل کرنے والی ملزمہ کو ہو سکتی ہے پھانسی کی سزا پڑوچری میں سیاسی گھمسان کے دوران لیفٹیننٹ گورنر کے عہدے سے ہٹائی گئیں ڈاکٹر کیرنبیدی اور لو جہاب خانوں کے خلاف جمعیت علمائہن کی مداخلت کار کی عرضی سپریم کورٹ میں منظور اور اب خبروں کی تفصیل ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندرشے کھڑناوں کی سینسٹھویں سالگرہ کے موقع پر وزیر افضائش مویشیاں سری نواز یادوں نے دھائی کلو سونے کی ساڑھی کا نظرانہ سکندر آباد کے بلکم پیٹ کی علمہ مندر میں پیش کیا ریاست تلنگانہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا ویرس کے ایک سو ارتالیس مضبط کے سزدرج ہوئے ہیں اور ایک کی موت ہوئی ہے اس سے ریاست میں کورونا کیسز کی کل تعداد دو لاک چھانوے ہزار نو سو پچاس ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چھ سو بیس ہے جیہے چمسی کے حدود میں چھ بیس کیسز درج ہوئے ہیں آدل آباد میں ساتھ پتہ گڑب میں پانچ جکتیال میں پانچ جنگاؤں میں چار بھوپال پلی میں دو گدوال میں صفر کامہ ریڈی میں دو کریم نگر میں دس کھمم میں چار آصف آباد میں صفر محبوب نگر میں تین محبوب آباد میں ایک منچریال میں ساتھ میدھک میں ایک ملکاجگری میں گیارہ ملگو میں ایک ناغر کنول میں صفر نلگونڈے میں پانچ نارائن پیٹ میں صفر نرمل میں صفر نظام آباد میں چھے پیدہ پلی میں تین سرسلہ میں ایک رنگا ریڈی میں دس سنگا ریڈی میں آٹھ سدھی پیٹ میں چار سوریہ پیٹ میں پانچ وخار آباد میں چار ونپرتی میں ایک ورنگل رولر میں تین ورنگل اربن میں آٹھ بھونگیر میں ایک کیس درج ہوئے ہیں زلے کاماریڈی میں ایک خاتون نے اپنے شیر خوار بیٹی کے ساتھ اجتماعی طور پر خودکشی کر لی یہ واقعہ بھکنور منڈل کے جنگم پلی میں پیش آیا لکشمی نامی خاتون نے اپنی پندرہ ماہ کی بیٹی کے ساتھ گاؤں کے مضافات میں واقع طالب میں چھلانگ لگا دی انتہائی اقدام کی اجوہت کا فوری طور پر پتا نہیں چل سکا ہے متعلقہ پلیس مسروف تحقیقات ہے ہائی کورٹ کے وکیل اور ان کی اہلیہ پر نامعلوم افراد نے چاخوں سے حملہ کرتے ہوئے ان کا خطل کر دیا دن دہارے خطل کا یہ واقعہ پدہ پلیس جلے میں اس وقت پیش آیا جب وکیل اپنے بیوی جو کہ ایڈوکیٹ بتائی گئی ہیں کے ساتھ مقامی عدالت میں شرکت کے بعد حیدر آباد واپس ہو رہے تھے اس دوران کلوچرلا کے پاس ہائی کورٹ کے وکیل گٹو وامن رہو اور ناگمنی کی کار کو روکا گیا اور جوڑے پر نامعلوم افراد نے چاخوں سے دیوانہ وار حملہ کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا اور فرار ہو گئے پولیس نے دونوں کو شدید زخمی حالت میں پیدہ پلی سرکاری ہاسپیٹل پہنچایا ڈاکٹرز نے بتایا کہ علاج کے دوران بیوی اور شہر کی موت ہو گئی پولیس کا خیال ہے کہ خطل منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا ہے وامن رہو وکیل نے ہائی کورٹ میں کئی سیاسی خائدین کے خلاف مفاد عامہ کی درخواست داخل کی تھی اطلاع دی تھی ایک شخص کی خون پسینے کی جمع کی ہوئی پونجی کو دیمک نے صاف کر دیا یہ واقعہ ریاست انترپدیش کے زلے کرشنا میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق سیلے کے میلا ورم ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے شخص جس کی شناکت تھی بھی جمالیہ کے طور پر کی گئی ہے اس واقعے میں اپنی جمع بچت سے محروم ہو گیا اس نے اپنے گھر میں ایک لوہے کے صندوق میں یہ رکھا رکھی تھی تاہم نوٹوں کو دیمک کھا گئی اور اس کی دو سال کی جمع پونجی تلف شدہ نوٹوں میں تبدیل ہو گئی اس کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہو گئی کہ اس واقعے کی اطلاع کے ساتھ ہی لوگوں کی بڑی تعداد اس کے گھر کے پاس جمع ہو گئی اور دیمک لگنے والے نوٹوں کی تصاویل لیں سپریم کورٹ نے لو جہاد خانون کو چیلنج کرنے والی عرضی میں جمعیت علمائین کو بطور مداخلت کا تسلیم کر لیا ہے خبل ازین کی سماعت پر عدالت نے مرکزی اور ریاستی حکومت کو نوٹیز جاری کیا تھا سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نامیت آرگنیزیشن و دیگر کی جانب سے داخل کردہ اپیلوں پر آج سماعت عمل میں آئی جس کے دوران عدالت نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ایجاز مقبول سے پوچھا کہ اس معاملے میں جمعیت علمائین کا مفاد کیا ہے اور وہ کیوں مداخلت کار بننا چاہتے ہیں جس پر ایجاز مقبول نے انہیں بتایا کہ جمعیت علمائین ہندوستانی مسلمانوں کی ایک قدیم تنظیم ہے اور ہندوستانی مسلمانوں کا تحفظ اور اس کے بنیادی مخاصد میں شامل ہے اور ہم اس معاملے میں عدالت کا تعاون کرنا چاہتے ہیں انہوں نے چیف جسٹس اے ایس بوبڈے کو بتایا کہ لو جہاد خانون کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے لہٰذا مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے اس غیر آئینی خانون کو ختم کرنے کے لیے داقل پیٹیشن میں وہ بطور مداخلتکار بننا چاہتے ہیں تاکہ عدالت میں اس تعلق سے اپنا موقف پیش کر سکیں ایڈوکیٹ ایجاز مقبول نے عدالت کو بتایا کہ سیتہ پرلو جہاد معاملے میں پولیس نے تین خواتین بشمول دس لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کے مقدمے کی پیروی جمعیت علمائین کر رہی ہے ایڈوکیٹ ایجاز مقبول کے دلائل کی سماعت کے بعد چیف جسدن سے جمعیت علمائین کو بطور مداخلتکار تسلیم کر لیا ریاست اتر پردیش میں تیرہ سال خبل آشک کے ساتھ مل کر اپنے ہی خاندان کے ساتھ افراد کو کلہاری سے حملہ کرتے ہوئے ختل کرنے والی شبنم اور اس کے آشک سلیم کو پھانسی پر لٹکانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کیس میں ان دونوں کو گیارہ سال خبل ہی پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور یہ دونوں مطورہ جیل میں مقید ہیں اتر پردیش کے امروحہ کے حسن پور گاؤں سے متصل چھوٹے خزبے باؤں کھیڑی میں پندرہ اپریل سن دوہزار آٹھ کو آدھی رات کو شبنم نے اپنے آشک سلیم کے ساتھ مل کر اپنے والی شوکت والدہ حاشمی بھائیوں انیس اور راشد بھابی انجوم اور اس کی بہن رابیہ کو کلہاری سے حملہ کرتے ہوئے حلاق کر دیا یہ تمام سو رہے تھے جبکہ بھتیجے عرش کا گلہ گھونٹیا گیا تھا یہ تمام اس کی محبت میں رکاوٹیں بن رہے تھے امروحہ عدالت میں اس کیس کی سماعت دو سال اور تین مہاں تک چلی جس کے بعد پندرہ جولہی سن دوہزار دس کو ڈسٹک جڈ ایس ایس اے حسینی نے شبنم اور سلیم کو فانسی کی سزا سنائی تھی تاہم سزا یافتہ شبنم نے سپریم کورٹ میں فیصلے کو چالنج کیا لیکن سپریم کورٹ نے امروحہ عدالت کے فیصلے کو برخرار رکھا اس کے بعد شبنم اور سلیم نے صدر جمہوریہ کو رہن کی درخواست پیش کی لیکن صدر جمہوریہ نے بھی ان کی درخواست مسترد کر دی اس کے بعد اب جیل انتظامیہ نے شبنم کو مطورہ جیل میں فانسی دینی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں بتایا جاتا ہے کہ نربیہ واقع کے مجرموں کو فانسی پر لٹکانے والا جلاد ہی ان دونوں کو فانسی پر لٹکانے والا ہے اس نے حالیہ دنوں فانسی دیے جانے والے مخام کا جائزہ لیا ہے تاہم ابھی تک فانسی کی تاریخ کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے اگر شبنم کو فانسی دی جاتی ہے تو یہ آزاد ہندوستان کا پہلا کیس ہوگا آزادی کے بعد فانسی دینے والی شبنم پہلی خاتون خیدی ہوں گی مدھیا پردیش میں صدھی سے ستنہ آ رہی جس بس کے بانہ ساغر نہر میں ڈوبنے سے 51 مسافروں کی موت ہو گئی ہے اس بس کا ڈرائیور آخرے کار گرفتار کر لیا گیا سدھی پولیس نے آج اس ملزم ڈرائیور کو گرفتار کیے جانے کی تز دیکھ کی ہے رامپور نے کن تھانا پولیس اور پیو راؤ چوکی پولیس نے ملزم ڈرائیور کو گرفتار کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ منگل کی صبح پچاس سے زیادہ مسافرین کی سیتھی سے ستنہ لے کر جا رہی بس بان ساغر نہر کے پاس ہاثرے کا شکار ہو گئی تھی ہاثرے کے بعد بس میں سوار سات مسافر تیر کر باہر آ گئے تھے لیکن اکاون مسافروں کی لاشیں برامد ہو چکی ہیں اس میں سینٹالیس کی ناشیں دیر رات تک مل گئی تھی سدھی بس ہاثرے میں مرنے والوں کی تعداد اکاون ہو چکی ہے منگل کی رات تک سینٹالیس لاشیں ملی تھی چہار شمبے کو چار لاشیں اور ملی جس میں پانچ مہینے کی بچی کی لاش ریوا میں ملی ہے تین لاپتہ لوگوں کی تلاش جاری ہے اس درمیان آج سی ایم شیو راہ سنگھ چوہان جائے ہاثرے پر پہنچیں وہ متاثرہ خاندانوں سے بھی ملیں گے ڈاکٹر کرنویدی کو پڑوچری کے لیفٹینن گورنر کے اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے کرنویدی کی جگہ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیل سائی سوندرہ راجن کو پڑوچری کی اضافی ذمہ داری سوپی گئی ہے واضح رہے کہ کرنویدی کو اہدے سے ہٹانے کے مطالبے کو لے کر گزشتہ کافی وقت سے پڑوچری میں برسر اختیدار کانگریس پارٹی احتجاج کر رہی ہے حالانکہ اسے پیر کو ہی واپس لے لیا گیا تھا راشتپتی بھون کی طرف سے اس سے متعلق منگل کو بیان جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ نئی تخروری ہونے تک تلنگانہ کی گورنر تمیل سائی سوندرہ راجن کو پڑوچری کی لیفٹینن گورنر کی اضافی ذمہ داری سوپی جا رہی ہے کرنویدی کو اسمبلی انتخابات سے کچھ وقت پہلے ہی لیفٹینن گورنر کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے ایسے میں اسے بی جے پی کی ایک وسیع سیاسی خدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جرمنی تیارہ سرویس لفتانسہ نے ہندوستان میں رکھے گئے 103 ائر ہوسٹس کو نوکری کی گیارنٹی مانگنے پر نوکری سے نکال دیا ہے ذرائع کے مطابق کمپنی نے انہیں دو سال تک بغیر تنخواہ کے چھٹی پر کا متباہ دل دیا تھا ذرائع کے مطابق یہ ملازم ائر لین کے ساتھ ایک تیش شدہ ماہدے پر کام کر رہے تھے اور ان میں سے کچھ پندرہ سال سے زیادہ عرصے سے اس کمپنی کے ساتھ تھے لفتانسہ کے ترجمہ نے بتایا کہ کورونا ویرس وبا کے شدید مالی اثرات کی وجہ سے ائر لین کی تنظیمینوں کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کمپنی دہلی میں خائم ان ائر ہوسٹس کی سرویس میں توسین ہی کر سکتی ہے جو مخررہ مدت کے ماہدے پر ہیں ہم بیت کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظار ریاستی وزیراعنا کے چندرشے کھڑناوں کی یوم پیدائش پر ڈھائی کلو سونے کی ساری کا نظرانہ زلے پیدہ پلی میں ایڈوکیٹ میاں بیوی کے بے دردانہ ختل کی وارداد عاشق کے ساتھ مل کر خاندان کے ساتھ افراد کا ختل کرنے والی ملزمہ کو ہو سکتی ہے پھانسی کی سزا پڑوچری میں سیاسی گھمسان کے دوران لیفٹینن گورنر کے عہدے سے ہٹائی گئیں ڈاکٹر کرنبیدی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبھیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ